بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے مسائل کہل آپ کے سرام کے ساتھ آپ کا مذبان آشکہ داور حاضر ہے محصت موجود ہیں آپ کے بتا گئے مسائل کا شرح بیان فرمانی کے لیے مفتی محمد شاہد مدنی صاحب ناظرین قرام آج ہم بات کریں گے تعلیم قرآن مجید فرقان حمید اور آداب تلاوت قرآن مجید کے حوالے سے انشاءاللہ گفتو کریں گے کہ اقرآ یعنی پڑھ کے نام سے حکم سے نازل ہونے والی یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے یہ رب کا کلام ہے لوگوں کے لیے ہدایت ہے لوہ محفوظ سے نازل کیا گیا ہے زندگی کے تمام آداب و اسلوب اس قرآن مجید فرقان حمید میں بتا دیئے گئے ہیں ایک مکمل آئین ہے کہ اللہ پاک کی بہت بڑی رحمت ہے اور اللہ پاک نے اس قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرمایا ہے یہ فرما کر کہ اقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتے تو اللہ کی خوشیت سے خوف سے پہاڑ پھڑ جاتے اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ اقل استعمال کرے جیہاں ناظرین جنہوں نے اقل استعمال کی اس نے قرآن مجید پر عمل کیا احکامات پر عمل کیا جس نے احکامات الہی اور احکامات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کیا اس کی دنیا بھی سمر گئی اور آخرت میں اس کے لیے بہترین ٹھکانیں تیار کر دیئے گئے اس واضح سے انشاءاللہ گفتو کریں گے آپ اپنے ٹویس کریز پر دیکھئے ہم اپنے ٹیلی فون نمبرز ڈسپلی کر رہے ہیں آپ اپنے مسائل ہمیں بتائیے مفتی محمد شاہد مدنی صاحب بتائیں گے آپ کے مسائل کال بشکر گفتو کا آج کریں گے مصطف سے مسلام علیکم ورحمت اللہ مصطف اقراہ پڑھ اپنے رب کے نام سے یہ وہ پہلا حکم ہے جو مذہب اسلام میں ہمیں دیا گیا ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں آج کے معاشرے میں جنہوں نے اس علم سے روگردانی کی یا دوری اختیار کی تباہی ان کا مقدر بن گیا لیکن مسلمان تو پیجے گا ہیں میں دیکھتا ہوں خیر مسلموں نے بھی ان تعلیمات پر عمل کیا گوی ترقی منازل تیہ کر رہی ہیں کیا فرمائیں گے سوالے سے الحمدللہ اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ بہت خوبصورت ابتدائیہ دیا کہ قرآن کریم فرقان حمید کا جو نزول ہوا اس کا آغاز نزول ہی اقراع سے ہے تو اس بات پر دلیل بیین ہے کہ اہمیت تعلیم اللہ کی بارگاہ میں اتنی ہے کہ اللہ تعالی نزول وحی کا آغاز پڑھنے سے فرما رہا ہے کہ اے محبوب پڑھئے بسم عبک اللہ خلق اس رب کے نام کے ساتھ جس نے تخلیق فرمایا یہ بات پیش نظر رہے کہ ہر نبی کو اللہ نے موجزات عطا فرمائے مختلف موجزات دیئے گئے اور وہ موجزات ان کے زمانوں کے تقاضوں کے مطابق ہوتے تھے نبی کریم علیہ عبدال السلاتی و تسلیم کی بیست مبارکہ جس زمانے میں ہوئی اور جس قوم میں ہوئی انہیں اپنے زبانوں بیان پر بڑا ناز تھا اور وہ خود کو عربی کہتے تھے اور غیروں کو آجمی یعنی گونگا کہا کرتے تھے آجمی کا مانا گونگا ناظرین آپ کے میرے علم میں ذاقہ ہوا ہے آجمی من گونگا بکیہ سب لوگ گونگے ہیں زبان تو ہمیں آتی ہے ان کے درمیان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول ہوا آپ کی بیست ہوئی آپ پر قرآن کا نزول ہوا اور پھر قرآن بطور موجزہ آپ کو دیا گیا اور جب آپ نے اسے پیش کیا تو بڑے بڑے فسحہ اور بڑے بڑے جو بولاغات عربوں کے وہ حیران تھے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا وہ بہت خوبصورت فرمایا کہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فسحہ عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے موں میں زبان نہیں نہیں بلکہ جسم میں جانے ہیں جسم میں جانے ہیں اگر ہم کلام الہی کے حوالے سے بات کریں یہ ہمارا بہت بڑا علمی ہے ہمارے معاشرے کا کہ ہمیں قرآنی تعلیمات سے دور کر دیا گیا ہے بلکہ ہماری زندگیاں گزر جاتی ہیں ایک بار بھی ہم بالاستیاب قرآن کو اس طرح نہیں پڑھتے کہ ہمارے رب نے ہمیں قرآن میں کیا احکامات عطا فرمائے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا طبیانا لکل شئی کہ قرآن کریم فرقان حمید بیان ہے ہر شئے کے لئے یعنی ہر چیز کا بیان قرآن میں کر دیا گیا ہے اب جو اسے سمجھنا چاہے اگر ہم قرآن کو دیکھیں آشکار بھائی تو دو پہلو ہیں ایک ہے تلاوت قرآن دوسرا ہے فاہم قرآن علمیہ یہ ہے کہ ہم تلاوت سے بھی دور ہیں رمضان تک محدود کر لیا کہ صرف رمضان میں ختم قرآن کرتے ہیں عموما نہیں کرتے اور فاہم قرآن سے بھی دور ہیں اور یہ بات بھی اہم ہے اور اسے سمجھنا چاہیے کہ قرآن کے جو نزول کا بنیادی مقصد ہے وہ تلاوت نہیں ہے محض فہم بنیاد ہے کہ آپ کو یہ تو پتا چلے کہ آپ کا رب آپ کو کیا فرما رہا ہے قرآن میں خود اللہ نے فرمایا کہ لیت دبرو فی آیاتی ہی وَلِيَتَذَكَّرَا أُلُو الْأَلْبَابِ کہ ہم نے نزول قرآن اس لئے کیا تاکہ وہ قرآن کی آیات میں تدبر کریں وَلِيَتَذَكَّرَا أُلُو الْأَلْبَابِ اور جو عربابِ نظر و فکر ہیں وہ اس سے نصیحت حاصل کریں زندگی میں جو انقلاب آتا ہے وہ قرآن کی تعلیمات سے آتا ہے میں اکثر ایک جملہ عرض کرتا ہوں کہ قرآن کتابِ ثواب ہے لیکن صحیفہِ انقلاب بھی ہے ہم یہی رکے رہتے ہیں کہ بس کتابِ ثواب ہے اور اس سے ہم تعلیمات حاصل حضرتِ علی رضی اللہ عنہ بڑا خوبصورت جملہ کہتے ہیں اور بڑی ہی کمال کی بات کہتے ہیں کہ جب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں رب سے کلام کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں اور جب میں یہ چاہتا ہوں کہ رب مجھ سے کلام فرمائے تو میں قرآن پڑھتا ہوں حضرت بات یہ ہے جو کسی سے میں نے سنی ایک ماہ اپنے راستے محبت کرتی ہے سمجھاتی ہے پیار سے بیٹا یہ چائے نہ پینا اس میں خدا نظر پائزن ہے اور دیکھو اس سے یہ ہو گیا تھا فالہ کے ساتھ یہ ہو گیا تھا وہ ذات مبارک احد و سمجھ ستر ماہ سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ بھی قرآن مجید میں پہلے واقعات بتا رہا ہے کہ دیکھو وہ قوم ایسی تھی ہم نے اس کو کہا یہ نہ کرو اس نے یہ عمل کیا ہم نے اس کو یہ سازہ دی اور اس کے برد بنا دیا لیکن نزول قرآن میں تین ترتیبے رکھی گئی ہیں ایک قرآن کا وہ حصہ جس میں عقائد کو بیان کیا گیا اسے ہم کہتے ہیں عقائد کا بیان یعنی قرآن میں عقائد کو ذکر کیا گیا دوسرا احکام کا بیان یعنی قرآن میں احکامات کو بیان کیا گیا اور تیسرا قصص یعنی قرآن میں ان واقعات کا بیان جن کا پچھلی امتوں کے ساتھ تعلق ہے اب عقائد کے حوالے سے آپ دیکھ لیجئے توحید کو بیان کیا گیا فرستوں کے وجود کو بیان کیا گیا جنات کو بیان کیا گیا رسل کو بیان کیا گیا سرورد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کو بیان کیا گیا وغیرہ ان کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے کہ آپ قرآن پڑھتے ہیں اور نظریات آپ عقل سے محض حاصل نہیں کرتے قرآن سے حاصل کرتے ہیں یہ قرآن کا ایک حصہ پھر دوسرے نمبر پہ قرآن میں جو بیان کیا گیا وہ احکامات کو بیان کیا گیا مثلا نماز قائم کرو یہ حکم ہے زکاة ادا کرو یہ حکم ہے لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرو یہ حکم ہے ادعو الہ سبیل غبی کا بالموعی ذات الحسانتی کہ تم اپنے رب کی طرف بلاؤ اچھی نصیحت کے ساتھ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ احکامات کہلاتی ہیں ان میں اوامر بھی ہیں یعنی کرنے کا حکم دیا گیا اور نواہی بھی ہیں یعنی کرنے سے منع کیا گیا کہ شراب نہ پیو چوری نہ کرو جھوٹ نہ کہو وغیرہ وغیرہ ان کا تعلق احکامات کے ساتھ تیسرا جو قرآن کا سب سے بڑا حصہ ہے جس کی تعداد سب سے زیادہ ہے وہ قصص قرآنی ہے یعنی وہ واقعات ہیں کہ جو اللہ نے بیان فرمائے ان میں سے کئی کو مثلاً حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص فرمایا یہ تینوں چیزیں ذکر ہی انشاءاللہ مزید گفتو کریں گے فیلوکہ کالر سماسہ شامل ہونا چاہتے ہیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم اسلام میری بہن کالر کہاں سے بات کر رہی ہے میں راول پنڈی سے پانا بات کر رہی ہوں میں نے دو سوال پوچھنے تھے ایک سوال تو یہ کہ اکثر محلوں میں فوت کی وغیرہ ہو جاتی ہے تو جب جنازہ جانے لگتا ہے تو عورتیں جانتی دیکھتی ہیں محلے کی اکثر وہ میل ہوتی ہیں تو کیا تو غیر عورتوں کو اس طرح ان کے جنازے میں شریک ہو کے مردوں کو دیکھنا چاہیے اچھا ٹھیک ہے یعنی جو فوت ہو گئے ان کو کہتے ہیں لوگ کے چہرہ دیکھ لے آپ لوگ کے جنازہ جانے والے ہیں ٹھیک ہے میری بینہ دوسرا سوال آپ کا اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ابھی وہ پہر کوئی پکیر آیا تھا تو میں نے اس کو دینے کے لیے اس نیت سے کہ اللہ کے نام کے پیسے دے دوں تو جب میں نے اپنے وکٹ میں ہاتھ ڈالا تو اس میں سے ہنگرٹ روپیس نکلے وہ ماشاءاللہ صحت مند صحیح تندرست تھا تو میں نے ہنگرٹ روپیس رکھ لیا اور ٹین روپیس دے دیئے تو کیا میں نے جو نیت کی تھی کہ یہ تو نہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں کہ میں نے ہنگرٹ وہ زیادہ پیسے رکھ لیا اور کم پیسے دے دیئے نہیں میری بین یہ بتائیے آپ نے آپ نے نیت یہ کی تھی کہ میں سو روپے دوں گی یا جتنے نکل سب نے دوں گی نہیں میں نے کہتا میرے پاکٹ میں پیسے ہیں میرے ماہ میں یہ تھا کہ میرے ٹین روپیس ہیں جب میں نے پاکٹ میں ہاتھ آر کے دیئے تو وہ ہنڈرٹ اوپیس نکلے آچھا ٹھیک ہے آپ نے سو روپے سمجھ یہ نکالے تو ہنڈرٹ نکلے آپ کے ٹھیک ہے میری بین ٹھیک ہے آپ کا بہت بہت شکریہ ایک اور کالور کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم میری بین کون اور کہاں سے بات کر رہی ہے بھائی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں مجھے مفتی صاحب سے ایک سوال پوچھنا ہے جی جی پوچھئے مصاب سن رہے ہیں مفتی صاحب میرے شوہر نے دوسری شادی کر لیا مفتی صاحب میں نے صبر کرنے کی بھی کوشش کیا میں نے لیکن نہیں ہوا مفتی صاحب میں نے پھر طلاق کا مطالبہ بھی کر دیا میں نے گھر بھی چھوڑا اسی مسئلے کے لیے لیکن پھر بھی وہ میرے شوہر اس کو نہیں چھوڑے اور میرے سے صبر نہیں ہو رہا مفتی صاحب میں نے طلاق بھی لیا مفتی صاحب میں نے ان کو بہت کچھ کہا بھی ہے طلاق لے لی ہے ہمارے میں میرے حکم متا دے ہیں اچھا ابھی یہ بتائیے آپ نے طلاق کا مطالبہ کیا ہے طلاق لے لی ہے نہیں مطالبہ کیا لی نہیں اچھا اب دوسری بات یہ بتائیے گا کہ شہر جب نکاح کیا تو آپ حقوق وعدہ کر رہے تھے یا صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے دوسرا نکاح کر لیا آپ طلاق کا مطالبہ کر رہے ہیں نہیں حقوق ادا کر رہے تھے حقوق ادا کر رہے تھے لیکن انہوں نے مجھ سے پوچھے بغیر بھی نکاح کر لیا اور مجھے بتایا بھی نہیں اور اب ایک مہینے بعد پوچی صاحب ٹھیک ہے میری بہن آپ کا سوال بھی ہم نے نوٹ کیا ہے پرام دیکھتے رہے ہیں انشاءاللہ آپ کے مسائل کا حل مفتی حمد شاہد مدیس صاحب آپ کو دیں گے آپ کا بہت بہت شکریہ اچھا اسے قصص کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو جو میں نے بات کی تھی وہی بات لوڑ کے آگئی کہ عقائد اور دیگر چیزوں کے حوالے سے احکامات اور عقائد اپنی جگہ ہیں بتائے گئے اور پھر قصص میں بتائے گیا کہ جس نے عقائد سے خلاف کیا جس نے عقائد سے خلاف کیا جس نے عقامات نہیں مانا اس کا حمد نہیں گیا اور ان واقعات کو بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے فَعْتَبِرُوا يَا أُلِلْأَبْسَار اے بصیرت رکھنے والو تم عبرت حاصل کرو یا سبق حاصل کرو تو انہیں پڑھنا چاہیے اور یہ یاد رکھیں کہ قرآن کی ایک اپنی تاثیر ہے میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ آج کے پرفتن تیز دور میں لوگ کہتے ہیں کہ سکون نہیں ملتا آپ پابندی سے تلاوت قرآن شروع کیجئے دس دن تک اگر دس دن کے بعد آپ کی کیفیت تبدیل نہ ہو تو پھر آپ کہیے گا یہ کلام کی تاثیر ہے کہ جب آپ اسے پڑھ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی ذات پر اتمنان اور سکینہ نازل فرمارا ہوتا ہے اس کو کوئی مقدار کا تعیون ہے دس دن کے لیے کہ جیسے لوگ کہتے ہیں میں تو نہیں مانتا کہ اتنا مصروع ہوتا تلاوت کا آپ نہیں ملتا لیکن لیٹر سپوز آپ ان کے بعد مال لیتے ہیں تو کوئی مقدار ہے لیکن پہلے زمانے میں تو سات منزلیں بنائی گئی تھی قرآن کی اور وہ اسی لئے تھی کہ روزانہ ایک منزل پڑھیں تو سات دن میں قرآن ختم ہو جائے ہمارے زمانے میں ہماری نیو جنریشن تو اس سے بہت دور ہے ممکن ہی نہیں میں ایسے بہت ہی بعیت سمجھتا ہوں کہ آج کوئی ہفتے کے اندر قرآن کو ختم کرے پابند نہیں ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اپنے آپ کو دیکھ لیجئے کہ آپ کے پاس کتنا وقت ہے اور مستقل مزاجی سے آپ کتنا پڑھ سکتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات پہلے دن آپ پورا سپارہ پڑھ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ بالکل ہی چھوڑ دیتے ہیں ایک رکو پڑھیں پانچ آیات پڑھیں آپ دیکھیں آپ کی پھر فکر کی بلندی کا عالم کیا ہوگا جب آپ سے کوئی بات آج کوئی اگر ہم سے علم کی بات کرتا ہے تو ہمارے پاس کہنے کے لیے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے زیادہ زیادہ اپنے حالاتِ حاضرہ پر تھوڑا وہ تفسرہ کر لیتے ہیں لیکن جب آپ قرآن فہمی کر رہے ہوں گے کوئی بھی بات کرے گا یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کا جواب نکل کے آ جائے گا آپ بھی حیران ہوں گے کہ میں تو روٹین کا مطالعہ کر رہا تھا لیکن یہ تو ایز اٹس جو اس نے مجھ سے سوال کیا ہے یہ اس کا جواب ہو گیا ہے تو اس لیے روٹین کے اندر جتنا پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھیں دن کا آغاز پانسی میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے گھروں میں ہماری آج بھی میری والدہ محترمہ الحمدللہ دن کا آغاز تلاوت قرآن سے کرتی ہے فجر کی نماز اس کے بعد تلاوت قرآن گھر میں برکت ہوتی ہے تو آپ کوشش کریں کہ دن کا آغاز تلاوت قرآن سے کریں آپ خود دیکھیں کہ آپ کے گھر میں ایک روحانیت ہوگی یہ جو اکثر لوگ کہتے ہیں بڑی منحوسیت ہے نین بہت آتی ہے سکون نہیں ملتا اتمنان نہیں ملتا اس کی وجہ یہ کہ ہم نے قرآن کو طاقوں میں رکھ دیا ہے آپ اٹھائیے پڑھئے بڑا سکون ملے گا بہت سکون ملے گا ناظرین اور اس آلے سے انشاءاللہ گفتو مزید کریں گے لیکن ملتے ہیں ایک شاڈ پرک کے بعد کل یہ ہمارا پرگام ہے یقین ہے جلگہ نے بھی ٹی وی آن کیا ہے بتا دوں آج ہم قرآن مجید پرخان حمید کی تعلیمات اور آداب تلاوت قرآن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کالر موجود ہے شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم والے اسلام میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں میں ہوں میرا ملتان سے بات کر رہی مفتی صاحب کو سلام عرض کرتی ہوں علیکم السلام ورحمت اللہ میری چند سوالات ہیں یہ تلاوت شروع کی قرآن پاکی جہاں پہ آیت درود آتی ہیں وہاں پہ آیت درود پڑھنے کے بعد روک کر درود پاک پڑھا تو پھر جب آگے سے سٹارٹ کرنا ہوگا بسم اللہ پڑھ کے کرنا ہوگا یہ اسی طرح سے پڑھ سکتے ہیں آجھا ٹھیک اور اگلا پسٹن یہ ہے کہ تلاوت ہو رہی تھی تو سنو رہتے خاموشی کے ساتھ لیکن توجہ کسی اور کاموں میں لگی ہوئی تھی تو کیا ایسے کرنا اسے انسان گناہ گار تو نہیں ہوتا آجھا اور اگلا پسٹن یہ ہے کہ جب حضر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غارفور میں آقا کری علیہ السلام کے ساتھ ہے تو اس وقت سکینہ کا نزول ہوا تھا یہ سکینہ سے کیا مراد ہے اس کی وضاحت سرمادی بھی ہے آجھا اور اور جو ایک اگلا آخری پسٹن یہ ہے کہ جو خفاظ کرام ہوتے ہیں جو بے عملی کی زندگی بچھر کرتے ہیں لیکن ان کے نام پر حافظ لگا ہوتا ہے لیکن وہ فلمیں دیکھتے ہیں ڈرامیں دیکھتے ہیں تو کہ ایسے ہی سے قرآن کا ثواب حاصل ہوتا ہے ان کو اس حوالے سے رہنمائی سرمایے گا اور قرآن پاس سمجھ کے بھی نہیں وہ پڑھتے ہیں ان کو پوچھنی تر ٹھیک ہے میری بہن حمیرہ آپ ملتان سے قرآن میں شامل ہوئی آپ کا بہت بہت شکریہ اور چلتے ہیں مقصد صاحب کی طرف ہمارے بہن بھائیوں کے مسائل موجود ہیں شرعی حل لیتے ہیں مقصد صاحب کیا فرمائیں گے مسائل کا حل جی بسم اللہ الرحمن الرحیم راول پنڈی سے ایک بہن نے پہلا سوال کیا کہ فوتگی میں غیر محرم کا انتقال ہوا تو محلے کی خواتین رشتہ داروں میں سب لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور میت کو دیکھتے ہیں تو کیا شرعی طور پر جائز ہے جی اس میں کوئی ایسا مزائقہ نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ چھونا منا ہے اور فتنے کا اندیشہ بھی نہیں ہے جسے آپ دیکھ رہے ہیں اس کا انتقال ہو چکا ہے اور ہوتا یہ ہے کہ چونکہ وقت موت ہے اور اس نے جدہ ہو جانا ہے تو اگرچہ غیر محرم ہوتے ہیں لیکن ایک تعلق ہوتا ہے کہ یہ ہمارے پڑوس میں پچاس سال سے رہ رہا ہے یا آپس میں جیسے کزنز ہوتے ہیں ہوتے تو غیر محرم ہے لیکن خونی رشتہ تو موجود ہوتا ہے تو اس لیے اگر اس کا چہرہ وغیرہ دیکھ لیا جائے تو شرعی طور پر کوئی گناہ نہیں ہے لیکن خاتون کو نہیں دیکھ سکتے مید اگر عورت کی ہو ہاں مید عورت کو نہیں دیکھ سکتے مرد حضرات کے لیے اس کی ممانعات ہے وہ ویسے بھی ہے عام حالات کے اندر بھی دوسرا سوال یہ کیا تھا ایک بہن نے کہ فقیر کو سو روپے دینے کے ارادے سے رقم نکالی اور ہاتھ میں دس روپے آئے تو دس روپے دے دیئے اور وہ دیکھنے میں ایک ایسا شخص لگ رہا تھا کہ جو کما سکتا ہے تو شرعی طور پر اس پر کوئی گناہ تو نہیں ہے نہ کوئی گناہ ہے نہ کوئی حرج ہے ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ ہم جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور ایک بڑی اماؤنٹ ہاتھ میں آ جاتی ہے اور بعض اوقات نہیں دینا چاہتے تو کوئی مزائقہ نہیں اللہ نے آپ کو اختیار عطا فرمایا ہے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بارگاہ رب العزت میں کسرت مال نہیں دیکھا جاتا اخلاص دیکھا جاتا ہے ایک شخص ایک کروڑ روپے دے دکھانے کے لیے اور ایک شخص صرف ایک پینی دے ایک پائی دے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی بارگاہ ہمیں جو مقبول ہے وہ اس کی ایک پائی ہے کوالٹی دیکھ جاتی ہے تو اس لیے آپ نے یہ بھی تو دیا ہے تو اس میں شرعی طور پر کوئی مزائقہ نہیں ہے البتہ اتنا ضرور کہوں گا کہ جو لوگ مستحق نہ ہوں انہیں نہ دیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے لیے مانگنا ناجائز ہے اور جب آپ انہیں دے رہے ہوتے ہیں تو یہ اعانت علی المعاسی کہلاتا ہے یعنی آپ گناہ پر اس کی مدد کر رہے ہیں جب اسے مل جائے گا تو وہ کام نہیں کرے گا تو اگر ظاہری اعتبار سے وہ غیر مستحق نظر آئے تو ہمیں صدقات دینے کا حکم ہے لیکن کسے مستحق کو غیر مستحق کو نہیں اس بات کا خیار رکھے بکی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا بہن نکال کی لاہور سے ان کا کہنا یہ ہے کہ شوہر نے بن بتائے دوسری شادی کر لی اور ان کے پوچھنے کا مقصد یہی تھا کہ صبر نہیں ہو رہا اور یہ ہمارے ہاں ایک عمومی مسئلہ ہے کہ خواتین دوسری شادی کو برداشت نہیں کرتی اور آپ نے ان سے سوال بھی کیا کہ کیا وہ حقوق ادا کر رہے ہیں انہوں نے جواب دیا حقوق تو ادا کر رہے ہیں اور جو اصل معاملہ سامنے آیا ہے وہ صبر کا ہے تو شرعی طور پر ہماری بہنوں کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی رخصت عطا فرمائے اور شوہر اپنے تمام حقوق واجبہ بھی ادا کر رہا ہو تو پھر آپ کو برداشت کرنا چاہیے اور اس کی بہت ساری حقوق آپ خود غور کیجئے ہمارے معاشرے میں بیچاری وقت سے پہلے متلقہ ہو گئی اس سے کوئی شادی نہیں کرتا بیوہ ہو گئی کوئی شادی نہیں کرتا تھارٹی پلس ہو گئی کوئی شادی نہیں کرتا اور ہر گھر کے اندر اگر آپ غور کریں تو خواتین کی تعداد زیادہ ہے تو تھوڑا سا اگر اپنے فکر کو تھوڑا چینج کریں یہ کہنا آسان ہے بہنوں کی ایک اپنی منٹیلیٹی ہوتی ہے لیکن جب شریعت متحرہ نے انہیں رخصت دی ہے تو میں یہ گزارش کروں گا آپ سے کہ صبر کے دامن کو تھامیں اور اللہ تعالی کی رضا پر راضی رہیں اور وہ جو خاتون ہیں جن سے انہوں نے شادی کی ہے انہیں فور ایور اپنا دشمن نہ سمجھیں ان کا بھی ایک تعلق آپ دیکھیں نبی کریم علیہ افضل السلاتی و تسلیم کی ازواج متحرات متعدد تمام سے بہترین رویہ خلافہ راشدین جتنے بھی ہیں تمام کی شادیاں ایک سے زائد ہیں تمام سے بہترین رویہ اور بہت ساری ایسی مثالیں موجود ہیں البتہ ہم یہ ضرور کہیں گے کہ اگر مرد اس طرح کا اقدام کر رہا ہے اپنے تمام حقوق واجبی ادا کرے جسا کہ آپ نے سوال کیا اور اگر وہ حقوق واجبی ادا کرتے ہوئے اس طرح کا اقدام کرتا ہے تو پھر اسے نہ رکا جائے کیونکہ اس سے ہم نے دیکھا ہے بہت فتنوں کے دروازے کھلتے ہیں اور بعض اوقات خواتین کا ذہن اس حد تک ہو جاتا ہے کہ وہ غیر شرعی عمر میں مبتلا ہو جائے وز برداشت کر لیں گی نکاح کر لے برداشت نہیں کریں گی اس منٹیلٹی کو بھی چینج کرنا چاہیے اور آہستہ آہستہ ایسا لگ رہا ہے کہ مستقبل میں اس کے اندر بہتری آئے گی تو بہن کو یہ کہیں گے کہ صبر کی کوشش کریں اور جو مطالبہ طلاقیہ ہے وہ نہ کریں وہ نہ کریں کہ گنگار ہوں گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب غد الحلالی اللہ تعالیٰ الطلاق حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے اور یہاں پر مطالبہ طلاق کی کوئی وجہ نہیں ہے ہاں اگر وہ حقوق ادا نہ کر رہے ہوتے ہم آپ کو فتوہ دیتے کہ اس صورت کے اندر وہ گناہگار ہو رہے ہیں اور ان پر واجب ہے کہ نان نفقہ سکنا دیں اور اگر ادا نہیں کریں گے تو پھر خلا کی صورت نکل سکتی ہے لیکن اس صورت کے اندر ضبط کریں برداشت کریں راضی بار رضا رہیں اور ان شخص کو بھی چاہیے کہ دونوں میں عدل کریں بعض اوقات ہوتا ہے نئی زوجہ آتی ہے تو اس کے لئے بڑی مہربانیاں ہوتی ہیں اور سابقہ جو زوجہ ہے اسے یہ اکثر محروم کر دیا جاتا ہے یہ بھی غلط ہے جی مزید کالر سے شامل کرتے ہیں السلام علیکم علیکم میری بہن کہاں سے اور کون بات کر رہی ہے نجی شاہر ہمارے بار سے بات کر رہی ہوں لاہور سے جی جی تو میری شادی کو تو قریباً چالی سال ہو گئے ہیں کاری شاہر تو ایسی ہی زندگی بسر ہو رہی ہے اب لا جوان ہو گئی ہے تو خامد مجھے پوچھتا ہی نہیں ہے بلکل بھی ایک دفعہ تو ایسے ہوا تھا کہ انہوں نے مجھے دو دفعہ تلاف تلاف کہہ دی تو پھر ہم نے کفارہ دے کر سمجھوتا کیا اب بلکل ایسے ہیں میری طرح سے جیسے مجھے جانتے ہی نہیں ہیں آجا بے رفع اختیار کر لیے تو پھر کوشش کرتی ہوں کہ میں اللہ تعالی نے جو حقوق عورت کو دیئے میں ان کو پورے کرتے رہوں وہ پھر بھی دودھکارتے ہیں مجھے بہت زیادہ کرتے ہیں تو کیا میرے سر گناہ ہے آپ کی اولاد آپ کے شہر کو سمجھاتی ہے جی وہ سمجھاتی ہے آگے سے بس ہر وقت ایسے رہتے جیسے ابھی مار دیں گے کچھ کر دیں گے آجا چلے میری بہن اللہ تعالی آپ کا حامی ناظر آپ کا بہت شکریہ آپ پروہ میں شامل ہوئے ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم ملتان سے ایک بہن نے کال کی تھی ان کے چار سوالات تھے پہلا سوال ان کا یہ تھا کہ ہم تلاوت قرآن کر رہے ہیں اور آیت درود آگئی جیسے تو کیا وہاں پر رکھ کر ہم درود پاک پڑھیں گے اور پھر جب ہم آگے تلاوت قرآن شروع کریں گے تو کیا دوبارہ تسمیہ پڑھنا ہوگا تو دیکھیں یہ یاد رکھیں کہ آداب تلاوت قرآن سے یہ ہے کہ جب آپ تلاوت کر رہے ہیں تو درمیان میں رکیں گے نہیں آپ تلاوت کو مکمل کریں گے جیسے ہم نماز میں ہوتے ہیں جب آپ نے مکمل تلاوت کر لی تو پھر اس کے بعد آپ درود پاک پڑھ لیجئے لیکن البتہ اگر آپ درمیان میں رک گئے اور درود پاک آپ نے پڑھ لیا اور پھر اس کے بعد تلاوت قرآن شروع کر رہے ہیں تو درمیان میں فاصل چونکہ آیا ہے تو اس لیے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے لیکن بہتر طریقہ کاری یہ ہے کہ تلاوت جہاں تک آپ نے کرنی ہے وہاں تک مکمل کریں اس کے بعد آپ درود پاک پڑھ لیجئے ایک اور کارلر کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم میرے بھائی کارلر کہاں سے بات کر رہے ہیں جہانگیر بھائی اپنا مسئلہ بتائیے گا ایک بچی نے اپنی نانی کا دوچ پیا ہے یا وہ اپنی خالہ کے بیٹے سے نکاح کر سکتی ہے اچھا بچی نانی کا دوچ پیا تو خالہ کے بیٹے سے نکاح کر سکتی ہے نہیں کر سکتی ہے ٹھیک ہے آپ رام دیکھتے رہی ہے انشاءاللہ آپ کوئی مسئلہ کا حل آپ کو مل جائے گا آپ پر بہت بہت شکریہ جی موسیٰ اس کے بعد انہی بہن کا دوسرا سوال تھا کہ تلاوت کر رہے ہیں اور تلاوت میں یا تلاوت سن رہے ہیں لیکن ذہن کہیں اور چل رہا ہے کسی اور کام کی طرف توجہ ہے تو کیا اس پر گناہ تو نہیں ہے شرعی طور پر گناہ نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات آپ کے خیالات آپ کے اختیار میں نہیں ہوتے اور آپ کے ذہن میں کچھ اور بعض اوقات نماز میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ نماز پڑھنے ہیں جسم نماز میں ہوتا ہے اور خیال آفیس کے اندر ہوتے ہیں گھر کے اندر بہت سارے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں تو گناہ اس میں نہیں ہے البتہ محرومی ضرور ہے محرومی ہے وہ کلام کس کا ہے مثال میں کہوں گا کہ کسی شخص کے پاس آپ جائیں اور وہ آپ سے بات کر رہا ہو اور آپ کی توجہ اس کی طرف نہیں ہو تو وہ ایک عجیب سا معاملہ لگتا ہے کہ اتنی اہم گفتگوری اور آپ کہیں اور کھوئے ہیں تو یہ تو کلام الہی ہے بلا تمثیل تو توجہ رکھنی چاہیے کوشش یہ کرنی چاہیے لیکن بہرحال اگر غیر اختیاری طور پر کسی کی توجہ کہیں اور چلی جاتی ہے تو گناہ اس پر نہیں ہے عام طور پر آج کا مجال اس میں ہو رہا ہے میٹنگ ہو رہی ہے اس کے بعد انہی بہن کا سوال تھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جب یہ شرف اللہ نے عطا فرمایا کہ غار ثور میں سرکر دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں آپ جمع ہوئے اور اللہ نے فرمایا تو ان کا سوال یہ تھا کہ اس سکینہ سے کیا مراد ہے وہ کون سی چیز تھی جو اتاری گئی تھی دیکھیں پہلی تو یہ بات یہ یاد رکھیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے لیے مسترب نہیں تھے وہ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسترب تھے کہ کہیں آپ کو کوئی ناگہاں تکلیف نہ پہنچائے اور آپ بے چین تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تازم ابو بکر غم نہ کرو ان اللہ مانا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے اور پھر اللہ نے آپ پر سکینہ اتارا یہ جو سکینہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روحانی اتمنان ہے اور ایک روحانی غزہ ہے جو تلاوت قرآن پر بزرگوں کی صحبت جیسے تابوت سکینہ کا ذکر قرآن میں موجود ہے تو جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ پر ایک اتمنان قلبی اور سکون اتارتا ہے اسے سکینہ کہا جاتا ہے آج بھی اگر آپ اس کیفیت سے متقیف ہوں تو سکینہ آج بھی اللہ عطا فرما ہے سبحانہ اللہ ناظرین خوبصورت گفتکو کو دل نیچارہ منخطع کرنے کے لئے لیکن بہرحان ملتے ہیں ایک شورٹ بریک کے بعد کاغاز میں آپ سے کرتے ہیں شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم والیکم السلام جی میری بہن کہاں سے اور کون بات کر رہی ہیں جی میں میسیس اسلام بات کر رہی ہیں چکوال سے میرا محتی صاحب سے سوال ہے کہ ایک شخص نے گھر کی شات پر چاڑ کر اپنی بیوی کو غصے میں آ کر تین بار سب کے کار کر آذر ناظر جان کر اللہ کو اس کو طلاق دے دی کہ میں تمہیں طلاق دی تم پر مجھ پر آرام ہو اور اس کے بعد پھر دونوں کھٹے رہنے لگ پڑے کچھ عرصے بعد کہ نہیں ہم غصے میں آ کر وقتی طور پر طلاق دے دی اس میں شرع کیا نکاح کی وہ نکاح میں ہیں کہ وہ ان کو طلاق ہو چکی ہے دوسرا سوال ہے کہ کیا نوملوت بچے کے کان میں ٹی وی یا موبائل کی بھری ہوئی آواز سے آذان اس کو سنائے جا سکتی ہے اور تیسرا سوال ہے کہ اگر کس شخص نے منت مانی ہے کہ میرا کوئی کام رکا ہوئے وہ ہو جائے تو میں اللہ کی رہا میں دیکھ دوں گا یا پیسے دوں گا تو اس میں گھار میں خارج کر سکتا ہے گھار میں اپنے بہن بھائیوں کو یا ماں باپ کو اس میں سے حصہ دے سکتا ہے ٹھیک ہے میری بہن آپ کے سوال ہم نے نوٹ کی ہیں پرام دیکھتے ہیں انشاءاللہ آپ کے میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں جی فرمائیے گا مسائل بتائیے اپنے جی ہلو جی ہم سن رہے ہیں فرمائیے جی آپ کی واض بہت تھوڑی آ رہی ہے اچھا میں نے کہا ہم آپ کو سن رہے ہیں اور آپ ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں سن بھی رہے ہیں اپنا مسئلہ بتائیے میرا نام محمد چنگیز ہے میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں جی جی محمد چنگیز بھائی اپنا سوال جی میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر کسی کا شور فوت ہو جائے جو عورت عزت کے لیے جو دن مخصوص ہیں اخلام میں آیا ان دنوں میں وہ اپنے قریبی لوگوں یا امسائے یا جن سے تلق دوتی ہو بائچارہ ہو ان دنوں میں ان سے بات مل سکتی ہے عورت یا نہیں ان دنوں میں آچھا ٹھیک ہے میرا بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ چلتے ہیں محسی صاحب کی طرف آخری سوال تھا بہن کا ملتان سے کہ بے عمل جو حفاظ ہوتے ہیں جو مطلب غیر شرعی کام بھی کرتے ہیں اور حافظِ قرآن بھی ہوتے ہیں تو کیا انہیں ثواب ملے گا دیکھیں ذمہ داری بڑھ جاتی ہے جب اللہ آپ کو اپنا کلام آپ کے سینے میں عطا فرما رہا ہے تو پھر اس کے تقاضوں کو بھی آپ پورا کیجئے تلاوتِ قرآن بھی کیجئے اور غیر شرعی امور سے اپنے آپ کو بچائیے مجتہدے وقت ہو گیا مسائلِ اجتہادیہ کے اندر تو اس کا اور بڑھ گیا تو حفاظ کو سمجھانا چاہیے پیار محبت کے ساتھ یہ ہمارا بہت بڑا عالمی ہے ماضی میں ہوتا تھا حفاظ بڑے باعمل ہوا کر دے تھے لیکن جو اب ہماری نیو جنریشن ہمیں نظر آ رہی ہے تو بے عملی کی طرف بہت زیادہ جا رہی ہے البتہ جو وہ قرآن پڑھ رہے ہیں اس کا ثواب تو ملے گا لیکن جو گناہ کر رہے ہیں اس کا کوئی ایکسکیوز نہیں ہے اس کا ووال بھی ان پر ہوگا اور حفاظ کو چاہیے کہ خاص طور پر احتمام کریں کہ آپ کے سینے میں تو اللہ کا کلام ہے تو عام لوگوں کے مقابلے میں آپ کا ذمہ بڑھ جاتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اور زیادہ محتاط کر لیں اس کے بعد ایک سوال کیا تھا بہن نے لاہور سے کہ چالیس سال ہو گئے شادی کو اور شوہر جو ہے وہ حق ادا نہیں کرتا دھتکارتا ہے ہر وقت مارتا ہے اور دو بار طلاق ہوئی ہم کفارہ دے کر مل گئے تھے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مساکین کو کھانا کھلانا طلاق کا کفارہ ہے تو ایسا نہیں ہے تو پہلے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر دو بار واقعیتاً طلاق ہوئی تھی تو پھر اس پر یا تو رجوع ہوگا الفاظ اگر رجعی تھے اور اگر الفاظ بائنا تھے تو صورت کے اندر نیا نکاح ہوگا تو کسی مفتی سے مل کر اس چیز کو کلیر کر دیں دوسرا یہ ہے کہ یہ خواتین کو دھتکارنا مارنا ان کے حقوق پورے نہ کرنا اور بالخصوص جب عمر زیادہ ہو جائے یعنی 40 سال اور پھر اس کے بعد یہ رویہ اختیار کرنا یہ بڑا ظلم ہے اور ہمارے معاشروں میں ایسی ہزاروں بہنیں ہیں ہمارے پاس کئی ایسی کالز آتی ہیں آپ یقین کیجئے یہ جس سے بڑا دکھ ہوتا ہے وہ بھی انسان ہے اللہ کی مخلوق ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لئے بہتر ہے اور ایک لمحے کے لئے الگ میں جا کے اس کی قربانیوں کو کوئی فہرس تیار کریں کہ اس نے پوری زندگی میں میرے لئے کتنی قربانیاں دی ہیں آپ کے کتنے رویہ برداشت کیے ہیں آپ کے خاطر کتنی قربانیاں دی ہیں تو خود احساس ہو جانا چاہیے بہن کو ہم یہ کہیں گے سبر کریں وقت پر نہیں دیتی بڑھاپے میں گھر سے نکال دیتی ہیں وہ رویہ بھی غلط ہے آپ لوگوں کا ایک مقدس رشتہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں بیان فرمایا ہے حدیثوں میں اس کا ذکر کیا گیا ہے آپ تو بڑھاپے کے سہارے ہیں اور ایک دوسرے کو برداشت کریں ضبط کریں غلطی کس سے نہیں ہوتی ہم سے ہزاروں غلطیاں ہوتی ہیں ہمارا رب معاف فرماتا ہے تو اگر دو چار غلطیاں ہو بھی گئی ہیں یا طبیعت میں چرچڑاپن آ بھی گیا ہے تو ایک دوسرے کو معاف کریں اور اس رویہ کو ختم کریں اس میں بندہ روز جیتا ہے روز مرتا ہے جس پر گزر رہی ہوتی ہے پتہ اس کو ہوتا ہے پچھوں کو چاہیے حکمت عملی کے ساتھ سمجھائیں ہم بہرحال دعا کر سکتے ہیں اسے لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالی نے ہدایت اتا فرمائے بہن نے کال کی تھی چکوال سے تو کہیں پر بھی دی جائے طلاق ہو جاتی ہے اور ان کے غالباً پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کو حاضر و ناظر بنا کر طلاق دی تو گواہ وغیرہ نہیں تھے تو کیا طلاق ہو جائے گی تو یہ یاد رکھیں کہ ہماری فقہ میں وقوع طلاق کے لیے گواہوں کا ہونا شرط نہیں ہے یعنی اگر گواہ نہ بھی ہو ایونکہ زوجہ بھی نہ ہو اور خلوت کے اندر کوئی الفاظ طلاق ادا کرے گا اس کی طلاق ہو جائے گی تو اس لئے بہرحال اس صورت ظاہری کے مطابق تین طلاقیں واقع ہو چکی ہیں اور شرعی طور پر بغیر جو ایک پروسس ہے شرعی طریقہ اکار ہے اس کے بغیر ساتھ رہنا جائز ہے نہیں ہے ان رائٹنگ کسی مستند مفتی سے فتوہ حاصل کریں اور پھر اس کے مطابق اپنا سلسلہ کریں چونکہ طلاق مزاق نہیں ہے اگر یہ طریقہ اکار ہوتا تو ہر کوئی صبح ناشتے پر طلاق دے کے جاتا اور رات کھانے پر رجوع کر لیتا اس لئے تو پابندیاں رکھی گئی ہیں کہ لوگ طلاق کو مزاق نہ بنائیں اتنی پابندیوں کے باوجود لوگ طلاق کو مزاق بنا لیتے ہیں کئی ایسے واقعات آپ ایک عرصہ دراز سے پروگرام کر رہے ہیں اکثر یہ سوال آتا ہے تین طلاقیں ایک ساتھ دے دی تین طلاقیں اس لئے نہیں دی گئی ہیں کہ آپ ایک ساتھ دے دیں ایک بار طلاق کی کوئی ایسی نوبت آگئی تو آپ اسے ایک طلاق دے کے چھوڑ دیں عدت میں دونوں کو پشمانی ہو گئی رجوع کر لیں رجوع نہ کیا تو وہ آپ کے نکاح سے چلی گئی کہیں بھی نکاح کر سکتی ہے دس سال تک اس نے کہیں نکاح نہ کیا اور آپ لوگوں کو شرمندگی ہو گئی تو بغیر حلالہ شرعیہ کے آپ نیا نکاح کر سکتے ہیں شریعت نے آسانی رکھی ہے لیکن ہمارے ہم وہی والی بات ہے کہ تین طلاقوں کو ایک ساتھ ادا کر دیتے ہیں اور پھر پریشان ہو جاتے ہیں نہ دی جائے بہن نے سوال کیا تھا کہ متلقہ آفیر سوال لیا گیا تھا یہ ہمیں بتایا گیا متلقہ عورت دوران عدت پڑوس میں بیٹے کا گھر ہے تو کیا اسے ملنے جا سکتی ہے دیکھیں عدت کے دوران جو گھر ہے اس سے بلا ضرورت نکلنے کی ممانت ہوتی ہے ملنے کی ممانت نہیں ہے تو بیٹے کو چاہیے کہ وہ آ جائے کیونکہ اس پر جب لوگ عمل کرنا شروع کریں گے تو ایک دن وہ بیٹے کے گھر جائے گی دوسرے دن بیٹی کے گھر جائے گی پھر چار بیٹے ہیں اور وہ بڑے مسائل ہو جائیں گے تو بیلا ضرورت چونکہ نکلنے کی ممانت ہے گھر میں رہیں عدت گزار رہی ہیں اور اس دوران بیٹا آ کر جو ہے وہ ان سے ملاقات کر سکتا ہے اس پر عمل کریں اس کے بعد ایک سوال کیا تھا بہن نے کہ نو مولود بچے کے کان میں ریکارڈڈ آزان چلا دی جائے موبائل پر بڑا اچھا سوال ہے دور حاضر کے لئے حاصل بڑا اہم سوال ہے دیکھیں جو آزان ہے نو مولود کے کان میں وہ ہے سنت اور اس میں سنت یہی ہے کہ کوئی شخص آزان دے کوئی فرد آزان دے تو یہ جو ریکارڈڈ ہے اس میں وہ فوائد حاصل نہیں ہوں گے وہ سنت طریقے پر عمل نہیں ہوگا جو ہمیں شرعی طور پر ملتا ہے تو اس کی جو ادائیگی سنت ہے وہ ریکارڈڈ آزان کے ذریعے پوری نہیں ہوگی تو بہتر طریقہ کاری ہے کہ کوئی بھی باشارہ شخص ہو اس میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آزان مولویوں کا ہی ذمہ ہے میرے بھائی یا میری بہن مولویوں کا صرف کام نہیں ہے آزان دے نا اللہ کا کلام ہے اللہ کی تکبیر اور اس کی بڑائی کے الفاظ ہیں تو آپ ان الفاظ کو یعنی کوئی بھی شخص ادا کر سکتا ہے تو اگر گھر میں کوئی بھی فرد ہے ایون کہ اگر جو بچے کا والد ہے وہ دینا چاہے تو زیادہ افضل قرار دیا گیا ہے کہ وہ آزان دے دے لیکن بھارا ریکارڈڈ آزان سے سنت ادا نہیں ہوگی کسی فرد سے آزان دلوانی ہوگی انہی کا سوال تھا کہ کسی شخص نے منت مانی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں مساکین کو کھانا وغیرہ کھلاوں گا اب وہ کھانا کیا اپنے والدین کو یا ادا کر سکتا ہے دیکھیں جو منت شرعی طور پر واجب ہے تو جو صدقات واجبہ ہیں وہ اپنے اصول اور فروعوں کو نہیں دے سکتے اصول سے مراد والدین اوپر تک دادہ دادی نانی پردادہ پردادی وغیرہ فروعوں سے مراد نیچے اولاد در اولاد در اولاد سائٹ والے جو ہیں جیسے بہن بھائیوں انہیں دے سکتے ہیں تو اگر وہ مستحق ہیں تو انہیں تو زکاة بھی دی جا سکتی ہے اور افضلی سے قرار دیا گیا ہے تو اگر آپ منت واجبہ ہے تو وہ انہیں آپ کھلا سکتے ہیں یا اس کے علاوہ جو فقرہ ہیں ان کا احتمام کر لیا جائے اور انہیں کھلا دی جائے بہرل جو منت واجبہ ہے وہ فقرہ کو دینا لازم ہے اس کے بعد ایک بھائی نے راولپنڈی سے سوال کیا کہ شوہر فوت ہو گیا ہے یعنی وفات کی عدت ہے اور اس میں قریبی لوگوں سے ملنا جلنا اور بات چیت کرنا کیسا دیکھیں سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ جو آپ کے اقربہ ہیں ان سے ملاقات کی مماناہت نہیں ہے بلا ضرورت جو ہے وہ گھر سے نکلنے کی مماناہت ہے زیب و زینت کرنے کی مماناہت ہے اب وفات کی جو عدت ہے وہ چار ماہ دس دن ہے اگر آپ چار ماہ دس دن تک پابندی لگا دیں کہ اس سے کسی نے ملاقات نہیں کرنے تو آپ مجھے بتائیے وہ تو نفسیاتی ہو جائیں گے ان کی زندگی کتنی مشکل ہو جائے گی یہ ہمارے ہاں بعض اوقات ہوتا ہے کہ کونے میں بٹھا دیا جاتا ہے دنیا سے قطع تعلق کرا دیا جاتا ہے اور ان کے لئے وقت گزارنا مشکل ہو جاتا ہے ہمارے اعتقاف کے دس دن گزارنا مشکل ہو جاتے ہیں خلوت میں یہ تو چار ماہ دس دن ہیں تو گھر میں رہتے ہوئے اگر قریبی رشتدار آتے ہیں وہ ملاقات کرتے ہیں تازیت کرتے ہیں ان کے پاس بیٹھتے ہیں گفتو شنید کرتے ہیں گھر کے افراد بیٹھ کر گفتو شنید کرتے ہیں تو اس موقع پر تو ضرورت ہوتی ہے کہ ایک غم کی کیفیت ہوتی ہے تو بندہ جب کمیونیکیٹ کرتا ہے تبادلہ خیال کرتا ہے اور گفتگو کرتا ہے تو گفتو شنید کی وجہ سے اس کیفیت سے باہر آتا ہے تو ہمارے ہاں یہ اغلاط العوام سے ہے کہ عدت وفات کے دوران گفتگو سے بھی منع کر دیا جاتا ہے ایسا بالکل نہیں ہے عدت کے دوران شرعی طور پر احبا جو قریبی رشتدار ہیں وہ گفتگو کر سکتے ہیں شرعی طور پر اس میں کوئی مزائکہ کوئی قباحت اور کوئی گناہ نہیں ہے اچھا یہ ہمارے بین بھائیوں کے مسائل تھے آپ نے بڑا اچھے انداز میں مسائل حل کیا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیرت آف ہمائے ناظرین اکرام قرآن مجید پرقان حمید کی تلاوت کو معمول بنائیں بڑے احادیث موجود ہیں مختلف صورتوں کے حوالے سے احادیث موجود ہیں چلتے ہیں تیتناکوں کے صورہ ملک کی تلاوت کو معمول بنانے رات کے وقت سوتے ہیں انشاءاللہ عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے گا اپنا بیعت خواہد رکھے گا انشاءاللہ اگلے ہفتے کسی اور موضوع کے ساتھ اس قرآن کو لے کر آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ہم سب کو دعا میں رکھے گا اللہ حافظ واسلام علیکم ورحمت اللہ اللہ حافظ اللہ حافظ